بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین ظہور اسلام سے پہلے دنیا پر دو عظیم سلطنتیں راج کرتی تھی مشرق کی طرف ایران اور مغرب کی طرف یورپ آج ایران کے بارے میں مختصر بتاؤں گا اور اگلی ویڈیو میں یورپ کے بارے میں انشاءاللہ ناظرین مشرق کی سب سے بری طاقت ایران و خراسان اور واسطے ایسیا تک پھیلی ہوئی ساسانی سلطنت تھی شہان ایرانی مجوسی تھے صدیوں سے آتش پرستی کو فروغ دے رہے تھے مجوسی مذہب کا بانی ذرتوشت تھا جو ساتوی صدی قبل از مسیح میں نمودار ہوا اس نے روشنی اور اندھیرے نیکی اور برائی اور خدا خیر اور خدا شر کے درمیان جنگ کا تصور پیش کر کے لوگوں کو آتش پرستی کا عادی بنا دیا مجوسی سورج اور چاند کو بھی پوچھتے تھے اس کے علاوہ خود ایرانی بادشاہ کسرا بھی اپنے آپ کو خدا کہلواتا تھا خسر و پرویز کے نام کے ساتھ یہ القابات لگائے جاتے تھے خداوں میں انسان غیر فانی اور انسانوں میں خدا لاسانی ان سب خداوں کے اوپر وہ نیکی اور بدی کے دو الگ الگ خداوں کو سب سے بالاتر مانتے تھے نیکی کو فروغ دینے والا خدا جزدہ اور برائی کا مال خدا آہرہ من کہلاتا تھا جو شیطان کا بگرا ہوا تصور تھا ان کے خیال میں روز اول سے جزدہ اور آہرہ من میں کشم کش جاری چلی آ رہی تھی اور اسی وجہ سے کہنات میں خیر و شر تعمیر و تخریب اور فتح و شکست کی مختلف شکلیں سامنے آتی رہتی تھی یہ ایرانیوں کے عقیدے کی بنیاد تھی جس پر عجیب و غریب اعتقادات قیم تھے جو گائے گائے رنگ بدلتے رہتے تھے مجوسیت چند مخصوصی باتوں کا نام تھا جو خاص طور پر آتش قدے میں ادا کی جاتی تھی آتش قدے سے بہر ہر مجوسی شریع و اخلاقی حدود سے بالکل آزاد تھا سودخوری شراب نوشی اور زناکاری جیسے گناہ جو اکثر معاشروم میں برے سمجھے جاتے تھے ان کے نزدیک جیز تھے یہاں تک کہ مہارم سے جنسی تعلقات قیم کرنا ان کے ہاں درست تھا چونکہ یہ مذہب اخلاقی تعلیمات سے یقصر خالی تھا اس لیے اس کے ایک ہزار سال بعد تیسری صدی اسوی میں مانی نے مجوسیت میں اصلاحات کا بیرہ اٹھایا اور دنیا سے برائیوں کے ختمے کے لیے لوگوں کو دنیا تر کرنے جنگلوں میں جا بسنے اور نکاح کی ذمہ داریوں سے دور بھاگنے کی تغیب دی یہ ایک دوسری انتہا تھی جو انسانی معاشرت کے تقاضوں کے بالکل خلاف تھی اس لیے پانچویں صدی اسوی میں جبکہ آل ساسان کی حکومت کا سورج نصف نہار پر تھا مزدک نے نئی اسطلاحات پیش کی جن کے تحت انسان کو ہر طرح کی اجاشی کی اجازت دے دی گئی نہ صرف کھانے پینے جہداد اور مال و دولت بلکہ عورتوں سے جنسی تعلقات میں بھی تمام مردوں کو برابر کا حق دے دیا گیا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ ایک دوسرے کے گھروں کو لوٹنے لگے کھیتوں اور املاک پر قابض ہونے لگے جو شخص جہاں چاہتا جس عورت کو چاہتا اپنے جنسی تسکین کے لئے پکل لیتا غرض ایرانی سلطنت اور معاشرت جو بلوچستان سے سمرکند و بخارہ تک اور خوراسان سے ایشیا کوچک کی سردو تک پھیلی ہوئی تھی کبھی استوازن اور اعتدال سے ہم آنگ نہ ہو سکی جو ایک کامیاب اور پور امن معاشرے کے لئے ضروری ہے اس کے برعکس وہاں بادمنی تشدد ظلم اور استحصال کا دور دورہ تھا عوام انتہائی غربت اور بدحالی کی تصویر تھے جبکہ حکمران اس کے برعکس دنیا کو جنت بنانے میں مصروف تھے ایرانی شاہنشاہت کے دیر نگی دو درجن کے لگ بھگ سلطنتوں کی آمدن کا اکثر حیثہ بادشاہ اور شائع ایان کی تفریحات اور عیاشوں میں خرط ہو رہا تھا پایا اطاقت مدائن میں کسرا کے شاہی بورچیوں کی تعداد ایک ہزار سے زیاد تھی جبکہ گلوکارہوں رکاسہوں سازندوں موسیقاروں شکاری تیتوں کتوں اور ان کو صدانے والوں کی تعداد اس سے بھی زیادہ تھی موسم گرمہ کو موسم بہار بنانے کے لئے کسرا نے مشہور زمانہ کالی نے بہار تیار کرایا تھا جس کے ایک ایک مربع فٹ پر ہزاروں اشرفیاں خرچ ہوئی تھی ناظرین میں ہوں تاریخ قادرنہ سا طالب بالمبدل غفور رحمانی آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل ہسٹری ویدر رحمانی آپ اگر میرے چینل پر نئے ہیں اور تاریخ سے دلچسپی رکھتے ہیں تو اسے ضرور سبسکرائب کریں تاکہ تاریخ امت مسلمان سیریز کی تمام ویڈیوز آپ کو بار وقت مل سکیں شکریہ